ہم لوگ یہاں پہ سیب اسی طریقے سے جیسے ایکس یا نیشن ون کے لیے جو آفر کرو دراؤ کیا تھا اسی لائن کے اوپر چلتے ہوئے اب مزید جو ہے وہ نیشن ٹو کے لیے بھی آفر کرو دراؤ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پری ٹریڈ لیول سے میں ہمیشہ آپ کو پری ٹریڈ لیول پہ اس وجہ سے لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک کیس بیلڈ ہونا شروع ہو جائے کہ جب ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی تب کیا سیچویشن تھی جو بھی چینجز آتی ہیں یا جیسے بھی ایک کنٹری ریسپونڈ کرتی ہے تو اس میں کیا کیا چینجز آ جاتی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ اے بار سے اور جیسے لاسٹ ڈائیگرام کے اندر فرسٹ انڈیفرنس کرو نہیں ڈراؤ کیا گیا تھا ہم یہاں پہ اپنی آسانی کے لیے اس کو ڈراؤ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس اور وائے کی کتنی کومیڈٹیز نیشن ٹو جو ہے وہ بنا رہی ہے اب اس کیس کے اندر ٹریڈ نہیں ہو رہی اب ایسا ہوتا ہے کہ ٹریڈ پاسیبل ہوتی ہے بیٹوین ٹو کنٹریز اور اس ٹریڈ کے اوپر جو اس پوائنٹ کے اوپر ہو رہی ہے اس کو ہم ریلیٹیف فرائسز جو ہیں وہ ون کا نام دیتے ہیں اور جب ریلیٹیف فرائسز ون ملتی ہیں نیشن ٹو کو تو وہ اپنی پرڈکشن وائے کی بڑھا کے پوائنٹ بی پہ لے آتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ون ٹوینٹی پرڈکشن کر دیتی ہے وائے کومیڈیٹی کی اور ایکس کومیڈیٹی کی وہ فورٹی پرڈکشن کر دیتی ہے اب یہاں پہ کیونکہ نیشن ٹو کو کمپیرٹیف اڈوانٹیج حاصل ہے وائے کومیڈیٹی کے اندر اس وجہ سے جو ریلیٹیف پرائسز ون ملنے کے بعد اس نے وائے کومیڈیٹی کے اندر سپیشلائزیشن کر لی دو کنٹریز کے درمیان ٹریڈ ہوئی تو آپ کے پاس سکسٹی ایکس فور سکسٹی وائے ہوئی اور جب یہ ٹریڈ ہوئی تو آپ کے پاس جو نیشن ٹو ہے اس کے پاس جو نیا بندل بنا ٹریڈ کے بعد سکسٹی یہاں سے دینے کے بعد سکسٹی رہ گئے اس کے پاس وائے کے یونٹس اور یہاں سے سکسٹی جب اس کو ملے فورٹی پلس سکسٹی وہ مل گئے اس کو ہنڈرڈ ٹوٹل سکسٹی اور پہلے کے جو فورٹی وہ پرڈیوز کر رہا تھا ڈومیسٹی کے لی اسی طریقے سے سکسٹی وہ سکسٹی اس کے پاس وائے کے ہیں نیا کنزمشن پوائنٹ بنتا ہے ایڈ پوائنٹ ای بار میں جس اس کو ریوائز کر رہا ہوں یہ آلڈی ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہوا ہے اور آپ اس پوائنٹ کے اوپر پرڈکشن ہو رہی ہے پوائنٹ بی بار کے اوپر اور آپ کی کنزمشن ہو رہی ہے پوائنٹ ای بار کے اندر اور جو نیشن ٹو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر ای بار کے اوپر سکسٹی یونٹس جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے وائے کے ان ایکسچینج ٹو سکسٹی یونٹس آف ایکس تو اب آپ آتے ہیں دوسری دوسری ڈائیگرام کے اوپر جو پینل کے رائٹ سائٹ پہ ہے جہاں پہ نیشن ٹو کا آفر کر ڈراؤ ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں سکسٹی اور سکسٹی کے ٹریڈ ہو رہی ہے سکسٹی ایکس وہ امپورٹ کر رہا ہے اور سکسٹی وائے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم اگر دہرائیں اپنے پریویس لیکچرز کو تو وہاں پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو ڈومیسٹک ریلیٹیف پرائز ہے اس کے اوپر ٹریڈ نہیں ہوگی it means آپ کو یہاں پہ یہ ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا یہ ڈاٹ بیسیکلی زیرو کا شو کر رہا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر بلکل بھی ٹریڈ نہیں ہو رہی اور اس کو آپ نے ایسے ایک ریڈ را کر دی فور کے لیے اور ایک ریڈ را کر دی ون کے لیے ریلیٹیف پرائز ون کے اوپر اب ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نیشنز کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ کی جو پرائز ہے اکلیبیم پرائز سپوس that is 2 remember جو آپ کا x نیشن ون کے لیے جو پرائز تھی that was 1 by 2 اور نیشن 2 کے لیے جو پرائز ہے that is 2 جو اس کا ریسی پروکل اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ریلیٹیف پرائز پی ایکس اور پی وائی پڑی تھی فور نیشن ون جو ہم نے دیکھی 1 by 2 اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس کیا بنی 2 over 1 that is 2 اس کو ریسی پروکل لینا پی وائی اور پی ایکس یعنی کہ y کمیڈیٹی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس کی ویلیو کو آپ ڈیٹرمن کروا رہے ہیں in terms of x کمیڈیٹی تو آپ کے پاس 2 کے کیس کے اندر relative prices جب 2 ہیں اس کیس کے اندر جو آپ کے پاس trade volume یا trade patterns جو نے develop ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 40 y for 20 x کہ آپ کو 40 y trade دینی پڑے گی for the 20 x اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس 20 x and 40 y ہیں یہاں پہ ایک dot بنا جہاں سے آپ نے ray نکالی جس کو آپ نے pf bar 2 کا نام دے دیا اب اگر آپ اسی پوائنٹ کے اوپر میں درا واپس جاتا ہوں پہلی ڈائیگرم کے اندر تو اگر آپ یہاں سے ملا دیں vertical axis پہ اور یہاں سے ملا دیں اس پوائنٹ کے اوپر تو you can imagine اور you can calculate کہ کس طریقے سے آپ کے پاس determination ہوتی ہے commodity x کی اور commodity y کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں suppose آپ نے کہا کہ اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ ملا دیں تو آپ ہیں تو جو آپ کی اس case کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو curve بنے گا جو offer curve بنے گا وہ ہمیشہ لائے کرے گا below the pre-trade relative price ہے that is 4 اور یہ اس میں جو اس کے جو tendency ہوگی وہ basically جو x axis کی طرف ہوگی جبکہ آپ نے جب nation 1 کے لئے drive کیا تھا اس کی یہ shape تھی اس طریقے سے اس کی tendency y axis کی طرف سی backward bending form میں چل رہا تھا same like previous diagram اس case کے زیادہ بیچنے کے لئے تیار ہوگی تو ابھی تک ہم لوگوں نے nation 1 اور nation 2 کے offer curves کو draw کر لیا ہے اب ہم next section کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دونوں willing ہیں some certain point کے اوپر import export کرنے کے لئے تو international market کے اندر equilibrium جو ہے وہ کہاں پہ سکتے ہیں